بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائیو سیبی کازمی سبسکرائب ضرور کیجئے ناظرین سعودی عرب کے بعد اب یو اے ای نے بھی پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی خبر ایک آئی ہے بڑی امپورٹن اور اس کے مطابق محمد بن سلمان بن زید کی طرح وہ بھی اچھے اخت کنڈوں پر اتر آئے پاکستان کو دیا جانے والا سارا کرزہ ایک ہی بار میں واپس کرنے کا مطالبہ کیا پاکستان نے بھی یو اے ای کو قرارہ تمانچہ آگے سے مارا ہے کرزہ واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن ہونے کیا جا رہا ہے اگر پاکستان یو اے ای کا کرزہ واپس کر دیتا ہے تو اس کے بعد پاکستان اور عرب جو ممالک ہیں ان کے معبین تعلقات کا جو رجحان ہے وہ کیسا رہے گا پاکستان سے دوری عرب ممالک کو بھی کس قدر نقصان سے دوچار کر سکتی ہے دوسری طرف چین کا بھارت کے خلاف ایک بڑا چھکا لداخ کے بعد ارانچل میں بھی قبضہ کر لیا ارانچل میں آپ دیکھیں کہ چین نے اپنا گاؤں آباد کر لیا اور وہاں ملٹری بیس بنا دیا بھارتی میڈیا کی چیخوں پکار موڈی صاحب بھی بہت اس وقت پریشان لگ رہے ہیں کرکٹ ٹیسٹ میچ وہ ضرور جید گیا اسٹریلیا سے لیکن یہ بڑا ٹونٹی ٹونٹی میں باز گئی پوری ویڈیو دیکھئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا بات کیا ہے سعودی اور پاکستان کے درمیان آپ کو پتہ تعلقات کچھ عرصے سے کافی اتار چڑھاؤ میرے بہت سے مسائل بھی بیچ میں آئے لیکن سعودیہ چوکے زیادہ ان کا جو رجحان اسرائیل کی طرف بڑھ گیا وہاں پہ جو حکمران ہے وہ بھی ذینی طور پر ان کے غلام ہو چکے ہیں وہ ذینی طور سے یقین کریں وہاں سے اپروولز لیتے ہیں پاکستان کو دور کرنا بھی اسی پلین کا ایک حصہ ہے اسرائیل نے ابھی ایک گریٹ بلین کے تیت عرب ممالک کے جو بلوکس ہیں ان سے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ان ممالک کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈال سکیں اور اپنے جو مقصد ان کے وہ تسلیم کروا لیں پاکستان نے پہلے ان کے محمد بن سلمان کے ذریعے انہوں نے پریشر ڈالا کہ تمہیں ہر حال میں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے پاکستان نے نہیں مانا تو پھر ولی عید نے سوچی سمجھی جال کے تحت پاکستان کو پیرز کی قسط واپس مانگی حالانکہ پاکستان نے یہ بھی ادا کر دی اس کے باوجود مزید پریشر ڈالنے کے لیے دوسری قسط آپ کو پتا ہے مانگی گئی کہ جی واپس کریں ہمارے پیسے سعودیہ نے پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کو دبا کر اسے اپنی بات منوائیں لیکن پاکستان نے اب ان کے ان کی جالوں کے آگے ان کی ایک چلنے نہیں دی اس کی وجہ کیسے ہے اور اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ ہوا کیا ہے ابھی سعودیہ کے بعد یو ہی بھی وہ نہیں گھٹیا ارکتوں پر اترائے انہوں نے بھی پاکستان کو دبانے کے لیے اپنے حصے کا کردار داشتے ہیں ان کے اپنے اپنے پارٹ ہیں اس رول ہیں اس پورے پلے میں سعودیہ کے بعد جو یو اے ای نے اپنا جو کرزہ مانگا ہے پاکستان سے اس کی وجہ کیا ہے متحدہ عرب امراض کے جو ولی اہد ہیں انہوں نے پاکستان کو پیغام بجھویا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں ہماری رقم واپس کریں ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور یو اے ای پاکستان میں کوئی انویسمنٹ بھی نہیں کرے گا اچھا یہاں بار میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتاتا چلیں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا ہے چلیں یو اے ای کی کہ یو اے ایک ایسا موقع تھا جو پاکستان میں ایک بہت بڑی ہیوی انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار تھا ایک ٹائم پر اور پھر یہ ایک انویسمنٹ کے لوا جب آپ کو بتاتا ہے کوبیڈ نائنٹین سٹارٹ ہوا تو پاکستان کی مدد کے لیے بھی انویسمنٹ شروع میں کرمنٹ کو کافی مدد کرنے کی کوشش کی فانشنٹ بھی دی لیکن اب ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پر اب ہم مالی مشکلات سے نکلتے جا رہے ہیں اور اپنے اڑان کی طرف تیار ہیں اب یوں ہی اپنا کرزہ مانگ کر ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہے ہیں اور یاد رکھے کرزے کی بات یہاں تک آئی کیوں خراب کیوں مسئلہ سمپل پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا بات وہی دوسرا اڈا یہ لوگ اس کا بان چکے اور تسلیم کرنے والے تمام عرب ممالک میں اس اسرائیل کی اب اجارہ داری چلتی ہے یہ اپنے ان تمام فیسنوس اسرائیل سے پوچھ کے کرتے ہیں اور یقین کریں کہ یہاں پر یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں کہ سعودیہ کی طرح یو ای بھی اسرائیل نے انہیں فورس کیا گا کہ آپ بھی ڈالیں انکبر پریشر تاکہ پاکستان اپنے گھٹنے ٹیک دیں اور تسلیم کریں لیکن اور یہ لوگ جو سمجھتے اس بات کو نہیں ہیں کہ تسلیم کرنا کو اتنی بڑی اہمیت ہے ابھی تک دیکھیں کتنی اہمیت ان کے لیے انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ ہر قسم کا پریشر ڈالا جائے ہر قسم کی دھمکیاں دی جائیں لیکن ان سے اپنے کرزیں واپس دی جائیں ان کے وہاں انویسمنٹ نہ کریں مسئلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے بات اب آگے بڑھ چکی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا اور ہم نے نہیں مانا تو انہوں نے اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا کہ پاکستان کی اتنی جرت حالانکہ نے یہ نہیں پتا کہ پاکستانی حکومت نے یہودیوں ان کے حواریوں کے آگے نہ جھکنے کی ٹھانی ہوئی ہے اور سعودیہ کی طرح یو اے ای بھی آ جاتا ہے تو جائے پاکستان نے صاف اعلان کیا اور پاکستان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ کہیں سے بھی کسی طرح سے ڈھس سکتے ہیں تو اچھا ہے کہ وقت آنے پر سب اپنی اپنی اوقات دکھا دیں اگر انہوں نے انا کا مسئلہ اس کو بنا لیا تو پھر اب پاکستان کو بھی پتا ہے کہ کس قدر یہ برادر ملک ہے ہمیں اس کا بڑے اچھی طرح انداز ہے اب دوسری یہ جہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کو عرب ممالک سے دوری پر جو نقصان ہیں وہ تو رہدہ بات ہے لیکن خود ان لوگوں کو جو نقصان ہیں یہ دوری ان کو بھی بڑی مہنگی بڑی یہ پاکستان ایک واحد دنیا کا ملک ہے جس کے پاس طاقت ہے ان لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے یہ دھمکا کر یہ اپنا سکہ جمانے کی کوشش کریں لیکن ایسا ہوگا نہیں پاکستان اس سے دور جائے گا اور اسلامی ممالک میں واحد ملک ہیں جو ہم بار بار اس کی نیوکلئر کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنے سر کے بال تک اکھارنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ کسی طرح یہ آٹمی طاقتیں بانجھیں لیکن نہیں بن پا رہے پاکستان اور ہم دول آٹمی طاقت ہے بڑا ملک ہے اور اب یہ اگر سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے ہی پیروں پر کلالی مارنے والی بات ہے ان کی جو انہا اس وقت بنی ہے کہ اسرائیل کو انہیں تصنیم نہیں کیا ہمارے کہنے پر ہم ان کے ساتھ وہ پیسے لے لیں گے کوئی فرق نہیں بڑھے گا عرب ممالک اس حقیقت کو سمجھ دیں کہ آپ غلطی پر ان کی غور کریں گے ان کی ڈٹھائی ہے کہ یہ اپنے جو عزائم ہیں ان پر کام کریں لیکن آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا ہی ہوگا اچھا دوسری جانب آپ کو انٹرنیشنل بات بتاتا چلوں کہ چین نے ایک طرف تو انڈیا ویسے اسٹریلیا سے میچ جیتا لیکن دوسری طرف جو دوسرا فوجی میچ اچھا اس میں کلین بولڈ ہو گئے کہ لدا کے بعد اراناچل میں بھی دیکھے چینی فوج نے مضبوطی سے قدم جمع لی وہاں پر بھارتی چینل انٹی ٹی وی کے اپنی رپورٹ میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اراناچل پردیش کی جو سٹیلائٹ تصاویر دکھا رہے ہیں وہ اس میں صاف یہ نظر آ رہے ہیں کہ چین وہاں کس قدر اندر تک جا چکا ہے آپ اندازہ کریں کہ ان سٹیلائٹ تصاویر تصاویر کو اگر آپ دیکھیں اپنے سامنے رکھ کے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر گاؤں کے گاؤں بننے شروع ہو گئے ہیں اور بھارتی میڈیا نے بڑا شور مچایا ہے کہ بی جنگ نے بھارت کے جو زیر قبضہ لکھا ہے اس میں ساڑھے چار کلومیٹر اندر آ کر ایک نیا دیہات بنا لیا ہے اس کو پورا بات کہا لیا ہے یہ دیکھیں کہ دیہات جو زلہ بالائی سپانسری میں دریائے نساوی جو کہ بلکل اس کے کنارے پر واقع ہیں جگہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں میڈیا کا دعوی آن کے بھارتی کہ چین نے اس علاقے میں نہ صرف سندکیں بھی تعمیر کی ہیں بلکہ ملٹری پوسٹ بھی بنائی ہیں بلکہ روڈ کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو وہاں پر بڑا میڈیا نے شور مچایا ہے کہ چین ہمارے علاقوں پر قبضہ جماتا جا رہا ہے ہماری حکومت کیوں خاموش ہے کیوں تماشائی ہے اور حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی مودی صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ لداک کے جو بیک اپ پر بیٹھے ہوئے دس ہزار فوجی چین واپس لے گیا ہے لیکن اصل میں چین نے ان تمام فوجیوں کو یہاں سے بیجنے وہاں سے جو بیجیتے ہیں انہوں نے واپس بلوایا تھا چین بہت جلد نہ صرف نہ چل میں اپنے آپ کو وہاں پر ایک بڑا سٹینڈ کر رہے گا بلکہ آپ دیکھیں کہ لداک کی طرح یہ بھی چین کا حصہ کلائے گا اور یہاں پر سب سے جو غور طلب بات ہے کہ مودی صاحب کو سب کچھ پتا ہے کیا ہونے ملے لیکن یہ بھی چین کو وہاں پر اورناچر اور قبضہ جانے سے نہیں روک پائے اب وہاں چین جو اپنے پاؤں جمار چکا ہے تو اب میرا نہیں خیال کہ انہیں وہاں سے چین کو نکالنا مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا نہ ممکن ہوگا تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے برے وقت کا ٹائم شروع ہو گیا کرکٹ میں انہوں نے اسٹریلیا کو مار دیا لیکن چین سے وہاں یہ فس گئے ہیں اور اب ان کو وہاں سے نکلنا کی طرح ان کے لئے بہت بڑی سٹریٹیجی بہت بڑا امتحان ہوگا آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں آنے والی ویڈیو تک کی اجازت دیں اللہ حافظ